اپنی من مانی اور اپنی خواہش نفس کو ہی دین قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے جو دل میں آئے من میں آئے وہ کر گزر تو پھر یہ دین تو نہ ہوا یہ تو اپنی خواہشات کی تماشاگاہ ہوئی کہ جس کے من میں جو آئے وہ کر گزرے یہ تو چھوٹا سا گھر ہو تین مرلے کا دو مرلے کا جھونپڑی ہو ان جھونپڑیوں کا بھی اصول ہوتے ہیں ان کے بھی ذابطے ہوتے ہیں یہ تین تین مرلے کے پانچ پانچ مرلے کے سکول بنے ہیں ان کے بھی ذابطے ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں دہاتوں کے ذابطے جنگلوں کے آتے ہیں جنگل میں کوئی قانون ہوتا ہے اس میں بھی کوئی ذابطہ ہوتا ہے تو کیا اسلام کوئی لا وارث نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق موٹھائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کر گزرے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو اس پر کوئی قدرن لگانے والا نہ ہو اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو لا وارث دین ہے اس دین کی بنیادوں میں صحابہ اور اہلِ بیعت کا خون ہے خود رسالتِ ماب کا خون ہے اس کی بنیاد میں تو یہ کوئی لا وارث دین نہیں ہے تو یہ تشریح خود ساختا ہے لا اقراحہ فی الدین کا مفہوم کے دین میں جی کوئی جبر نہیں ہے جبر سے یہاں مراد جو ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا باقی جب دین کوئی قبول کر چکا ہے تو پھر اس کے ذابطے اس کے قوانین اس کو اختیار کرنے پڑیں گے آپ پندرہ دن کے لیے وزٹ ویزے پہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ ان سے سو فیصد اختلاف بھی رکھتے ہیں ان کے مخالفین میں آپ کا نام سر فرست بھی آتا ہو ان کے شہری نہیں ہے آپ لیکن پندرہ دن کے لیے آپ وہاں گئے تو وہاں لینڈ کرنے سے لے کر واپس آنے تک ان کے قوانین کے مطابق آپ پابند ہوں گے اپنی زندگی کو ڈھالنے کے تو یار ایک ملک جو دنیا کے کسی گوشے میں ہے اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین آپ وزٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا تو جس دین کو دل اور روح نے قبول کیا ہے اس کے ذابطے کیا قبول ہی نہیں کیے جائیں گے منمانی اور خاشات کی دنیا میں آباد رہ کے زندگی گزاریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا دین تو اپنی خاشات کی قربانی کا نام ہے اپنی عارضوں کو قربان اسلام کا کیا معنی ہے گردن نہادن فارسی میں تسلیم کردن سر تسلیم خم کردینے کو اسلام کہتے ہیں اسلام ماننے کا نام ہے اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے نفس پہ شاک بھی ہوں گے ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس پہ شاک ہوتی ہیں لیکن جو قوانین اور ذابطے دیے جاتے ہیں اس کے جو انتہائی فوائد ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے آپ بچے چھوڑنے جا رہے ہیں سکول میں اور آپ نے دفتر فیکٹری کہیں پہنچنا بھی ہے تو وہاں آپ کو ساٹھ سیکنڈ کے لیے اشارے پہ رکنا پڑا تو آپ بڑے بے چین ہیں کہ پہلے ہی تاخیر ہو گئی اب واپس میں نے آنا بھی ہے اور فیکٹری بھی جانا ہے اور بچے کو بھی سکول پہ وقت چھوڑنا اور مجھے یہاں ایک منٹ تک رکنا پڑے گا لیکن آپ کو رکنا پڑے گا آپ پابند ہے رکنے کے جنہوں نے یہ قانون و ذابطہ بنایا ہے وہ جانتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ ٹکراؤ ہو یہ تو اب ایک منٹ تاخیر سے پہنچیں گے پھر یہ پہنچ نہیں پائیں گے یہ یہاں سیدھا ہاسپٹل پہنچیں گے اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہی اس لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے تو شاک تو ہے نفس کے اوپر لیکن تمہاری زندگی کی حفاظت کا زامن ہے یہ قانون تو اسلام کے قوانین اگر سخت بھی تمہیں دکھائی دیں لیکن تمہاری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے زامن اسلام کے قوانین اور ضابطیں تو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی سر بلندی اور سرفرازی ہے اور جو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو وہ کبھی بھی اسلام کے سمارات اور اسلام کے فیوز و برقات سے کبھی بھی مالہ مال نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک پہلو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا یہ مفہوم کے دین میں سختی نہیں ہے باقی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر تڑپی موجود نہ ہو کہ ٹھیک ہے اسلام ایک سچا دین ہے جو مرضی قبول کر لے جو مرضی نہ قبول کرے یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے لیکن میری اور آپ کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے کوشہ ہوں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کریں اور یہ پیغمبروں کی زندگی تھی ورنہ وہ بھی کتاب چوک میں رکھ دیتے اس کو پڑھ لو جس کا جی چاہے اسلام لے آؤ جس کا جی چاہتا ہے اسلام نہ لائے بار ختم ہوئی یا ایک مرتبہ کسی مجمع میں اعلان کر دیتے کافی لیکن ایسا نہیں ہوتا انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی لوگوں کے سخت روئیوں کے باوجود اپنے زندگیاں لگا دی تو ہماری تو یہ عرض ہونی چاہیے پوری کائنات گیتی حضور کے گائے ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے ہماری یہ عرض ہونی چاہیے تو میں تو خطابہ سے اپنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دعوت کا جو پیرایا ہے اس کو ذرا وسیع کرو آپ اس انداز سے دین کی بات کرو کہ تمہاری بات دنیا کے تمام طبقات کو قابل قبولو اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا صحیح حدیث میں لکھا ہے تیش شدہ مر ہے ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا پوری دنیا کے اوپر ہم نہ دیکھ سکے تمہاری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ اور وہ وقت آکے رہے گا اور وہ شانیں ظہور پذیر ہوں گی اور گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں ہوگا اور حضور کی عظمتوں کے پھرے لہرائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم ربا زد دعا دل تام والصلاة القائمة آیت محمد بسیل اخوذي الابعات صل اللہم والقام المحمود وصل اللہم على سيدنا محمد نبي الام وعلى آلين وصحبه وسلم تسليما كثيرا عجد ما أحاو طبيعا علمك خطرین وقلمك صلو كتاب ورض اللہم ساعدتنا ابي بکر وعن صحابة الاجمعین وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدین سبحانا ربك رب اللہم ربا زد دعا دل تابعين